زبور پہلی کتاب چونتیسوں زبور خدا کی شفقت کے لیے اس کی حمد و سنہ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی میری روح خداوند پر فخر کرے گی حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے میرے ساتھ خداوند کی بڑھائی کرو ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں میں خداوند کا طالب ہوا اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بکشی انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے موں پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی اس غریب نے دعائی دی خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمزن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے آسمان کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توقل کرتا ہے خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے اے بچو آؤ میری سنو میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاک ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے بدی کو چھوڑ اور نیکی کر سلحہ کا طالب ہو اور اسی کی پہروی کر خداوند کی نگاہ سادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے سادق چل لائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھوڑایا خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور غستہ جانوں کو بچاتا ہے سادق کے مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بکشتا ہے وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے ان میں سے ایک بھی دوڑی نہیں جاتی بدی شریر کو ہلاک کرتے گی اور سادق سے اداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر تباکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا ٹھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ